حرمت والے مہینے جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر کی ہیں وہ چار ہیں اور ان میں تب سے پہلا مہینہ ماہ زی قعد ہے پھر اس کے بعد ذل حج ہے پھر محرم ہے اور پھر رجب ہے ذل قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے والا اس میں زمان جہلیت میں کفار لوگ جنگ چھوڑ کر بیٹھ جاتے تھے یہاں تاکہ ماہ شوال میں اگر ان کی جنگ جاری ہے تو چاند نظر آتا تو جہاں کوئی ہوتا وہیں اتیار چھوڑ دیتا تھا بیٹھ جاتا تھا تو اس لیے اس کو ذل قعدہ کہا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کو حرمت والا حرمت سے ببنا عزت والا یعنی یہ چار مہینے اللہ کے ہاں عزت والے ہیں فضیلت والے ہیں مقام والے ہیں اور یہ مہینے کی ایک اور بھی تخصیص ہے کہ یہ دو عیدوں کے مہینے کے درمیان والا ہے یعنی ماہ شوال اور ماہ ذل حج یعنی دونوں کے کنارے اس کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو دو عیدوں کے ساتھ بھی نسبت ہے ذل قعدہ میں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے کعبت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا ذل قعدہ میں ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لیا تھا اور ذل قعدہ میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطاب تورات شریفی عطا فرمائی کوہ تور پر جلوہ بھی دکھایا